السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج حضرت والد صاحب ہم سب کو ایک نصیت برا واقعہ سنا رہے تھے واقعہ شروع کیا تو میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اسے ریکارڈ کیا جائے اور اپنے ناظرین کو بھی اس سچے واقعے سے روشناس کرائے جائے تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین بھی اس واقعے سے عبرت حاصل کر سکیں لیکن بدقسمتی سے ریکارڈ کرنے کا خیال تھوڑی دیر سے آیا اس لئے جو حصہ چھوڑ گیا اسے آپ ناچیز کی آواز میں سنیں اس سے آگے انشاءاللہ آپ حضرت والد صاحب کی زبانی واقعہ کو مکمل سن کر اور کچھ اہم نصیت بھی سنیں گے انشاءاللہ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے مکمل ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور باقی ساتھی بھی اس واقعے سے عبرت حاصل کر سکیں کچھ سیکھ سکیں جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چھے دن سے میرے کزن کی بیٹی اسپتال میں داخل تھی اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی پتا چلا کی چختی ہے چلاتی ہے اور کاٹی ہے بارہ سال کی بچی ہے مجھے پتا چلا تو دیکھنے اسپتال گیا بچی کی ٹانگیں اور ہاتھ بھاندے ہوئے تھے وہ تڑپ رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے ملا تو بولے ہیشٹیریہ ہے باپ سے پوچھا تو کہنے لگے کہ اس کو سایہ ہو گیا ہے والدہ نے کہا کہ اس کی پوپو نے جادو کر دیا ہے جتنے موں اتنی باتیں میں نے بچی کے پاس جا کر اسے پیار کیا اور پانی پلایا وہ بے قرار تھی کہتی ہے مجھے گول گپے کھانے ہیں ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے کہ اس کو کوئی چیز بازار سے نہیں دینی ہے میرا ماں تھا تھنکا میں نے پوچھا کہ بچی کی یہ حالت کب سے ہے والدہ نے بتایا کہ چھٹیوں کے آخر میں بیس ایام اپنی پوفو کے گھر گئی تھی وہاں سے جب واپس آئی ہے طبیعت ناساز ہے چڑچڑی ہو گئی ہے باہر نکل نکل کر بھاگتی ہے کہتی ہے کہ گول گپے کھانے ہیں وہ بھی لا کر دیئے پر پسند نہیں آتے پھینک دیتی ہے چیختی ہے چلاتی ہے میں نے لڑکی سے تنہائی میں بات کرنے کی اجازت چاہی جو مل گئی میں نے بچی کے ہاتھ پاؤں کھول دیئے اور ٹیرس پر لے گیا اسے پانی پلایا میں نے کہا مجھے اپنا دوست سمجھو جو کچھ ہم میں بات ہوگی وہ راز رہے گی میں نے قسم کھائی لڑکی کو حوصلہ ہوا تو کہنے لگی آپ اپنی ماں کی قسم کھائیں کہ کسی کو نہیں بتائیں گے کہنے لگی پوفو کے محلے میں ایک گول گپے والا ہے جس کے گول گپے مجھے بہت پسند ہے میرا کزن اور میں ہم دونوں وہ کھانے کے لیے جاتے تھے میں جب سے واپس لوٹی ہوں دل بے قرار ہے اور جسم میں جیسے کچھ جل سرہا ہو میں نے اس کی پوفو کا نمبر لیا اور اس کو یقین دلایا کہ میں جو کچھ بھی کر سکا ضرور کروں گا اگلے روز میں اس کی پوفو کے گھر گیا رشتہ دار تھے میری بہت عزت کی میں نے اس کے بیٹے کے ساتھ سے بازار تک ساتھ چلنے کو کہا ہم پیدل ہی شام کو گھر سے نکلے باتوں باتوں میں لڑکی کے حوالے سے گول گپوں کی تعریف کی اور یوں ہم اس دکان کی کیبن میں پہنچ گئے گول گپے منگوائے گئے اور کھائے بھی بہت مزیدار تھے الگ سزائی کا تھا خیر میں نے کچھ پیک کروا لیے اور ساتھ لیایا رات کو واپس شہر آیا اور گول گپے ایک دوست کی لیب والے کو دیئے کیس کو چیک کر دے منشیات والے ادارے کو بھی ایک سیمپل دیا اگلے دن ریپورٹ آئی تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا ریپورٹ میں پتا چلا کہ مسالہ جات میں ہیروین ملائی گئی ہے میرا ایک لمحے کے لیے دم بند سا ہو گیا میں نے فوراں انٹی نارو کو ٹیکس رابطہ کیا اور اس گول گپے والے کی دکان پر ریٹ کیا تو وہاں سے شراب ہیروین اور چرس برامد ہوئی یہ باقاعدہ ایک منشیات کا اڈہ تھا گول گپے والے کی دکان پر ریٹ کیا تو وہاں سے شراب ہیروین اور چرس برامد ہوئی یہ باقاعدہ ایک منشیات کا اڈہ تھا اور گول گپے والا اپنے گول گپوں میں ہیروین گھول کر کھلا رہا تھا جو لگ گئے وہ یہاں سے ہٹ نہیں سکتی تھی یہ بھی ایک شراب کا نشہ تھا ان کو پکڑوا کر بچی کی طرف لوٹا اور ڈاکٹر صاحب کو اعتماد میں لے کر بچی کو ترک منشیات کے ادارے میں داخل کروا کر لہتے ہیں یہ ایک سچا واقعہ تھا بھائیں اصل مسئلے پر اور وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اسکولوں کے باہر ریڈیوں پر اور اسکول کوئی کالیجوں کی کینڈو پر کینٹینو پر مہلے میں بھرتے ریڈی والے لیز سرنٹی پاپر چپس چاکلیٹ بینٹیز کیا ہے بینٹیز گولیاں تافیاں بسکوٹ جوز بنانے والے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں ہمارے بچے ان نشون پر لگ چکے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہم بحثیت مجموعی اپنی اولادوں سے غافل ہیں میں نے بھی بلو ریڈیا سے تھیلے سے چائے پی تو مجھے بہت سکون محسوس ہوا میں آگلے دن نمل سے پھر چائے پینے چلا گیا مجھے احساس ہی نہیں رہا کہ میں تین ماہ تک چائے پیتا رہا پھر ایک رات نیوز دیکھی کہ مطلبہ ٹھیلا جس میں چائے پیتا تھا اس کو سکوٹی والوں نے دھر لیا ہے اور وہ چائے میں ڈوڑے وغیرہ ڈالتے تھے وہی نشون وہ لوگ اپنے منافع کے لئے لوگوں کی جان کھیل جاتے ہیں اللہ کے لئے حکومت بے خبر ہے تو والدیر والا سافزہ کو جاگنا ہوگا ہی تک اپنے بچوں کو نجانے دیں یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں گول گپے والا تو گول گپے بیش جائے گا مگر ہماری پوری نسل نشہ آور بن کر تباہ جائے گی اس لئے بہار کی چیزوں سے ہمیں شب رہز کرنا چاہیے مرکہ دا واکی چیزوں سے جائے گی مرکہ دا لان نحید مرکہ دا لان نحید مرکہ دا لان نحید آن خوطا لیمانی شکریہ دا لان نحید دا لان نحید کمیند شکریہ اور سبسکرائب محمد تلحاہ مرکہ